ہائی ویورز میں ہوں مزمیل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں فکس آف یوٹیوب چینل بوٹسٹیپ گریڈ لیاؤڈ سسٹم کے اوپر لیکچر جاری ہے ہم نے لاسٹ ٹائم یہ دیکھا کہ کس طرح سے اپنی ویب سائٹ کے دیفرنٹ سیگمنٹس بناتے ہیں کالوم وائز اور بوٹسٹیپ گریڈ لیاؤڈ سسٹم کیا ہوتا ہے بوٹسٹیپ گریڈ لیاؤڈ سسٹم بسیکلی آپ کی ویب سائٹ کے دیفرنٹ سیگمنٹس بنانے کیلئے یوز ہوتا ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم اپنی ویب سائٹ کے روز اینڈ کالومز بناتے ہیں اس میں ہم نے اپنا لیکچر شروع کیا تھا بوٹسٹیپس ریلیٹڈ اور ہم نے ایک فائل بنائی تھی جس میں ہم اپنی سکین کے ملٹیپل کالومز بناتے تھے آج ہم یہ دیکھیں کہ بوٹسٹیپ کے اندر فردر کلاسز کون سی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی گریڈ لیاؤڈ سسٹم کو مینج کرتی ہیں ویورز جیسے کہ میں نے اپنا بتایا کہ بوٹسٹیپ گریڈ لیاؤڈ سسٹم میں ایک رو کے اندر بارہ کالومز ہوتے ہیں اور بوٹسٹیپ فور کے اندر ان بارہ کالومز کو مینج کرنے کے لیے ملٹیپل ٹائپس کی کلاسز ہوتی ہیں ان کلاسزوں کو ہم تھوڑا ریو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ میڈیا گیوریز کی بیس کے اوپر کس طرح سے وہ کلاسز ایکٹیو یا ڈی ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو پہلے ایک گو تھو کرتے ہیں اپنی بوٹسٹیپ کی ایک سی ایس ایس کی جو فائل جو ہمیں بائی ڈیپالٹ بوٹسٹیپ فور میں ملتی ہیں اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں ریویو کرتے ہیں اور زب پر میں ایک کلاس لے لیتا ہوں جس کا نام ہے کال ڈیش سکس کال ڈیش سکس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے بیوریز آپ کے سامنے کال ڈیش سکس کی ایک کلاس موجود ہے جس میں کچھ پروپرٹیز اور ویلیوز سیٹ کی گئی ہیں فورزمپل اگر ہم یہ دیکھیں جو اس میں بہت ایمپورٹن پروپرٹی ہے وہ ہے میکسیمم ویٹ کی فپٹی پرسنٹ سیمیرلی اگر ہم کال ڈیش تھری کی بات کریں تو کال ڈیش تھری میں آپ کے مطابق کیا ہونا چاہیے کتنی ویٹ ہونی چاہیے تو وہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہونا چاہیے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر ہم آہ بارہ کال ڈیش بنانا چاہتے ہیں تو ہر کال ڈیش ایک آہ یونٹ کے برابر ہوگا فورزمپل اگر اپنی چھوٹی سی کوڈنگ لے لیتے ہیں اور اس کو توہر سا مزید ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ویورز اس وقت آپ کی سکرین میں ایک سکرین پر ایک آپ کو نظر آ رہی ہے رو نظر آ رہی ہے جس کے اندر چار کالمز ہیں اور یہ کالمز جو ہیں وہ ایکل وٹ کی ہیں فورزمپل اگر ہم ایک اور رو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک ڈیو ایڈ کرنی پڑے گی رو اور اس کے اندر ہمیں ملٹیپل کالمز ایڈ کرنے پڑیں گے فورزمپل جیسے میں نے بتایا کہ اگر ہم بارہ کالمز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک 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 یونٹ کے بارہ یونٹس ملٹیپل ہونے چاہیے فورزمپل ابھی میں نے یہ کیا کہ ایک رو میں میں نے ایک یونٹ ایڈ کیا اور اس یونٹ کے میں اگر ڈویلٹ ٹائمز کاپی کرتا ہوں فورزمپل تو اس وقت آپ دیکھیں آپ کی سکرین کے اوپر بارہ کالمز اپیر ہو گئے ہیں اور ہر کالمج ہے ایک یونٹ کے براؤ برادر ہے تو ویورز یہاں سے ایک جو کلاس ہمیں آہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہل ایسی کلاس ایڈ پہیں جو کہ آپ کی سکرین کے ہر کمپرینٹ کو ایک سیگمنٹ یعنی ایک یونٹ دیتی ہے اور اس کی جو وٹھ ہوتی ہے وہ 1.33% ہوتی ہے تو اسی طرح اگر فار ایزمپل ہم ایک پہلا کولم ایک یونٹ کا اور باقی کولمز جو ہیں وہ دس یونٹس کے برانا چاہتے ہیں تو کچھ ہمیں اس طرح سے کلاس ایٹ کرنے پڑے گی کول 1 اینڈ کول 11 اگر 11 یونٹس کے بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ڈسٹریبیشن بنے گی کہ ایک یونٹ اور دہ گیارہ یونٹس کو ملائیں تو تویل یونٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو بورٹسچیک کی خاصیت کی ہے کہ آپ کی سکرین کو بارہ یونٹس میں ڈیوائیڈ کرتی ہے ہر یونٹ جو ہے وہ ایک خاص وٹھ سائز کے ساتھ یعنی میکسیم وٹھ کے ساتھ ایک اویلیبل ہوتا ہے جیسے اگر ہم کول ڈیش ون لکھ رہے ہیں تو اس کی منیم وٹھ کتنی ہوگی 8.33% اور اس طرح اگر ہم ایک اور رو ایڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہاں پر اس رو کا میں ڈبلیگیٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں ایک اور رو ایڈ کر دیتا ہوں اور اس رو میں ہماری کچھ کمپوزیشن کچھ اس طرح سے ہوگی فارجمپل کول سکس اینڈ کول سکس تو اگین ان کا کولیکٹیو جو سیگمنٹ کی جو یونٹس کی تعداد ہے وہ ہے ٹویلڈ بٹھ وٹھ سکس سکس اب پارٹس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکس سکس پارٹس کے ممارے پر دو کولمز بن گئے تو گریڈ لیاؤٹ سسٹم کے اندر اگر آپ اپنی سکرین کو مختلف سیگمنٹس دینا چاہ رہے ہیں تو بوٹس ٹیپ میں ریسپونسیو لیاؤٹ کے اندر یہ فیسلیٹی موجود ہے کہ آپ کس طریقے سے کس طریقے سے آپ اپنی ویب سائٹ کے سکرین کے سیگمنٹس کرتے ہیں اور اب ہم آگے آ جاتے ہیں کہ ملٹیپل سکرین کے لیے بوٹس ٹیپ کو ہم کیسے ڈیزائن کریں بوٹس ٹیپ کے طرح ہم ملٹیپل سکرین کے لیے سیگمنٹس کو کیسے ڈیزائن کریں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا لارج اور ایکسٹر لارج تو ان کو مدنے ذرہ رکھتے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کلاسز موجود ہیں میں آپ کو وہ کلاسز کا تھوڑا تارک پہلے کرواتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میڈیم اور ایکسٹر سمال کے لیے کون کون سی کلاسز موجود ہیں پر ازم پر ہمارے پاس میڈیم سکین کے لیے جو سیگمنٹ ہوگا وہ کال ایم ڈی سے شروع ہوگا اور ون سے لے کر ٹویف تک کلاس کی لسٹ بنے گی فار ازم پل اگر میں انھی سیگمنٹ کو دیکھوں جو کہ ابھی میں نے تھوڑے دیر پہلے آپ کو ڈسکرائب کی جس میں کیا ہو رہا تھا کہ فار ایوری سکرین ہماری یہ رو جو ہے وہ دو کالنس پر ڈیوائیڈ ہو جائے گی چاہے وہ میڈیم ہے چاہے لارج ہے چاہے ایکسٹر سمال ہے لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف میڈیم سکرین کے لیے دو کالنس پر ڈیوائیڈ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ڈسکرائب ہے یہ صرف میڈیم سکرین کے لیے ہی ہے جیسے اگر آپ دیکھیں تو چونکہ میڈیم سکرین میڈیم سکرین ہے تو اس لیے کال ایم دی جو ہے وہ ایم دی سکرین اس طرح سے پیر ہو گئی ہے کہ ہمارا پر دو سیکمنٹ بن گئے ہیں پہلا سیکمنٹ بھی سکرین کا ہے اور دوسر سیکمنٹ بھی سیکس کا ہے اگر ہم پہلا سیکمنٹ 3 اور اگلا سیکمنٹ جو ہے وہ نائن یونٹس کا برانا چاہیں تو اس وقت کرنٹ سکرین ہمارے پاس کچھ ہی ہوگی کہ میڈیم سکرین کے لیے کہ یہ فرسٹ والم 3 کا اور نیکس والم 9 سائز کا گئر ہوگا تو اس طرح سے ہم اپنی ویب سائٹ کو میڈیم اور سمال سکرین کے لیے اور لارڈ سکرین کے لیے سیپریٹلی ڈیزائن کر سکتے ہیں ویورز یہاں پر میں آپ کو بھاگ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ملٹیپل سکرین کے لیے اٹھ ٹائم جو ہے وہ کلاسز کی اپشنز موجود ہوتی ہیں ووڈ سیپ کے اندر فرس اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ میں یہ کرنا چاہوں کہ کال ایس ایم کے لیے یہ سکس اور کال ایس ایم کے لیے دوسرا قولم ہے وہ بھی سکس یونٹ کہو تو مجھے اٹھ ٹائم اس ڈیف کے اندر دو کلاسز دینی پڑیں گی پہلی کلاس جو ہے وہ میڈیم سکرین کے لیے اور اگلی کلاس جو ہے وہ سمال سکرین کے لیے اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کسی سمال براؤزر کے پر لوڈ ہو رہی ہے تو اس کے تو یہ والا جو کال ام ہوگا وہ اب تین کے لیے نہیں بلکہ سکس کے لیے ڈیڈیڈیڈیڈ ہوگا اور اس طرح سیکنڈ والا جو کال ام ہوگا وہ نائن کے لیے نہیں بلکہ سکس کے لیے ڈیڈیڈیڈیڈ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی سکرین کے لیے آپ کو کال امس کی تھوڑے اسے ساپس ایجسٹ کرنے پڑتے ہیں کہ وہ اس کی وزیبلیٹی خراب تو سمال سکرین کے لیے میں آپ کو ابھی اس کی ریسپونسیونیس دکھاتا ہوں کو اس کو میں نے ویفریش کیا اور دیکھیں ویورس اس وقت یہ ہوا ہے کہ یہی والی رو جو سمال سکرین کے اوپر ڈسپلی ہو رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ یہ دونوں کالنز جو ہیں وہ سیکس ایکس میں اپیئر ہو چکے ہیں اسی طرح آپ اپنی سکرین کے لیے ملٹیپل سکرین کے لیے at a time ملٹیپل کالنز ملٹیپل کلاسز سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لارچ سکرین کے لیے ایکسو لارچ کے لیے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سپیس سپریٹڈ آپ اپنی مرضی کے کالنز جو ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچرز کی کالنز کی ڈسٹریبیشن کی ڈیفرنٹ سکرین سائز کے لحاظ سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنی نیکس کلاس میں ہم بورچ سیپ کی کمپوننٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ